بیہار کے پٹنا میں واقعی اردو دنیا کی معروف اور مستند لائبریری خطابخش لائبریری یونٹو برسوں سے اپنی خدمات اور انفرادیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے جہاں ملک و بیرن ملک سے اہل علم تحقیق کے لیے آتے ہیں اس وقت یہاں مختلف علوم و فنون پر تین لاکھ سے زیاد کتابیں موجود ہیں یہاں روزانہ سیکلوں کی تعداد میں اسادزہ و مختلف موضوعات پر ریسرچ کرنے والے ریسرچ اسکولرز آتے ہیں مطلوبہ کتاب کے لیے ریسرچ اسکولر پہلے کیٹلاغر کے پاس جاتے ہیں کیٹلاغر پہلے کمپیوٹر میں اندراج لاکھوں کتابوں کے فیرست میں اس کتاب کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر مختلف جگہوں پر رکھی اس کتاب کو منٹو میں دھون کر دے دیتا ہے لیکن گزشتے دو ماہ سے خدا بخش لائبریری میں لگا کمپیوٹر خراب ہے جس کی وجہ سے کیٹلاغر کو کتاب تعلاش کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک کتاب تعلاش کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے جس سے ریسرچ اسکولرز کا وقت ضائع بھی ہوتا ہے کیٹلاغر مشین خراب ہے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے دس پندرہ سال سے کارڈ میں کتابوں کا اندراج نہیں ہوا ہے اس لیے اب جو ابھی کی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اسی مشین ہی میں ہیں اس کی وجہ سے نئی کتابوں کی تعلاش میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے اور آدمی صحیح سے تحقیق اور تلاش کا کام انجاب نہیں دے پا رہے ہیں محققین یہاں کے یہاں آنے والے باحثین اور اسکولرز اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے خدا بخش لائبرینی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہستہ بیدار کہتی ہے کہ کمپیوٹر ابھی کچھ ہی دنوں سے خراب ہے جس کو بدلنے کے لیے محکمہ کو خطوط لکھے گئے ہیں پرابلم جو آ رہی ہے لپسس سوفیر کی وجہ سے پرابلم آ رہی اور ہم لوگ جلد ہی سوفیر کو خرید لیں گے اس سلسلے میں ہماری ابھی ریسنٹلی دو میٹنگز بھی ہو چکی ہیں اور لپسس والوں سے بھی بات چیت ہو گئی ہے اور بہت جلدی فائنل ہو جائے گا میٹنگز اب دیکھنا ہے کہ ملک اس عظیم لائبریری میں بند پڑی کیٹلاغ مشین کتنی دنوں میں درست ہوتی ہے یا پھر ریسرچ سکولر کو ابھی اور بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ای ٹیوی بھارت کے لیے پٹنا سے عارف اقبال کی خصوصی ریپورٹ